ہندو بھائی رام کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں لیکن دیکھو ان کا نام کتنا لیا جا رہا ہے انڈیا اور سری لنکا کے علاوہ اور نیپال کے علاوہ مجھے بتا دو کہ دنیا کی کس خطے میں ان کا نام لیا جاتا ہے ہندوستان اور شری لنکا نیپال بھی جوڑ لو اس کے علاوہ بتائیے کہاں نام لیا جا رہا ہے اور وہ بھی کب جب کوئی مانڈر سائیکل سے گیا چلتے چلتے گر گیا ہو چوڑ لگی تب کہتا ہائے رام بس تب رام کو یاد کیا جا رہا ہے یا اس کا بچہ فسٹ ویزن سے ہرے رام تب نام لیا جا رہا ہے یہاں غضو کے بعد نام ازان کے بعد نام ازانوں میں نام ہر وقت اللہ اکبر کہہ کر اگر ہم نے نماز شروع کر دی کوئی سیکنڈ کوئی منٹ ایسا نہیں جاتا کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں نماز نہ ہو رہی ہو اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کو نماز ختم کرنے سے پہلے اتحیات میں محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا اشہدو انہ محمد انہ دہو و رسولہ نماز میں سلام پھرنے سے پہلے آپ کو دھروت پڑھنا پڑے گا اور دھروت میں محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا اللہم counsel على محمد اللہم بارک على محمد غور کیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخیل کی شارعہ پر تھوڑی دیر کے لئے سوار ہو کر دیکھئے تو آپ کو جناب محمد دور رسول اللہ کا نام ایک ایک منٹ میں ایک ایک سکنڈ میں لیتا ہوت نظر آئے گا دنیا کے ہر چپے میں محمد دور رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے جو نام محمد جس کا معنی ہوا بہت تعریف کیا ہوا جس کی بہت تعریف کی گئی ہو اور ویدوں نے جس کو نراشنس بتایا ہے کہ جس کی اتنی پرشنسہ ہوگی کہ پورے وشوں میں ان کی ان سے زیادہ کسی کی نہیں ہوگی واسط وقتہ یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ ان سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے مخلوق میں سرشٹی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو محمد رسول اللہ کا دیکھ لیجئے سشٹم سہستران نبیتم چک قورم عرش میں بھود ادمہے سشٹم ساٹھ سہسترہ ہزار کتنا ہو گیا ساٹھ ہزار میننگ دیکھئے سشٹم ساٹھ سنسکریت میں سشٹم سہسترہ سہسترہ مانی ہزار سشٹم سہسترہ ساٹھ ہزار نبیتم نوے سشٹم ساٹھ ساتھ سنسکریت میں چک کورم ارش میں دھودت مہے کورم مہاجر ہجرت کرنے والا ہم اس مہاجر کی ساٹھ ہزار نوے دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے یہ اتھر و بیت کا کانڈ بیس سوکت ایک سو ستائیس کا پہلا منطر کہہ رہا ہے میں نے حوالہ بھی دے دیا اتھر و بیت کانڈ بیس سوکت ایک سو ستائیس کا منطر نمبر ایک کتنے دشمن ہوں گے ان کے ساٹھ ہزار نوے اور ویت کیا کہہ رہا ہے ہم ان کو ساٹھ ہزار نوے دشمنوں سے اس مہاجر کی حفاظت کریں گے اس سے ان کی رکھچا کریں گے عرب کی کیپی سٹی عرب کی حالت عرب کی کیٹا گری محمد رسول اللہ کے دشمنوں کی گنتی بھی اسی کے اردگرد گھومتی ہے جنگ خیبر میں دس ہزار کا لشکر جو محمد رسول اللہ کو مٹانا چاہتا تھا اور آپ کے صحابہ کو گنتی یاد رکھیے گا جنگ خیبر میں کتنے دس ہزار دشمنی مٹانا چاہتا ہے اور جنگ خندق میں دس ہزار کافروں کا لشکر جو تین ہزار نہتے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو مٹانا چاہتا تھا لیکن خندق کی جنگ بھی آپ نے فتح کی اور جنگ خیبر بھی آپ نے فتح کی جنگ خندق میں دس ہزار دشمن اور جنگ خیبر میں دس ہزار دس اور دس کتنے ہو گئے بیس چالیس ہزار رومیوں کا وہ لشکر جو مدینہ کی ہیٹ سے ہیٹ بجانے آیا تھا محمد رسول اللہ کو نکالنے کیلئے آیا تھا خان قابعہ کو ان خال پھینکنا چاہتا تھا اور محمد رسول اللہ ان کے مقابلے میں چند ہزار لوگوں گلے کے جب نکلتے ہیں ان کا روب و دب دبا جب ان رومیوں کے دلوں میں بیٹھا تو چالیس ہزار کا لشکر تتر بتر ہو جاتا ہے تو چالیس ہزار رومیوں کا وہ دشمن جو محمد اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کو مٹانے کے لئے مدینہ میں گھز گیا تھا آنا چاہتا تھا اور مدینہ کی ہیٹ سے ہیٹ بجانا چاہتا تھا لیکن اس کو شکست ہوتی اور بھاگ جاتے ہیں چالیس ہزار یہ اور ادھر کتنے بیس چالیس اور بیس کتنے ہوئے ساٹھ ساٹھ ہزار دشمن تو یہ گنتی کے ہو گئے اب نبوے اور دیکھئے خزبہ تبوک کے موقع پر سارے صحابہ چلے گئے جنگ کرنے کے لئے اس شرط پہ کچھ لوگ رہ رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ یہودی کہ آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہماری مدد کیجئے گا لیکن جب دشمنوں کی تعداد دیکھی تو یہ یہودی پلٹ گئے اور انہی کا ساتھ کہنے لگے دشمنوں کا ان کی تعداد تھی اسی تیرا منافق تھے تیرا منافق تھے جو اسلام قبول کیے ہوئے تھے لیکن دل سے محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے تو اسی اور تیرا کتنے ہو گئے ہیں تیرانوے لیکن ان تین ان تیرانوے میں سے تین نے سچی توبہ کر لی تھی پکی اور سچی توبہ کر لی تھی انہی توبہ کرنے والوں میں قاب اپنے مالک رسی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل ہیں جنہوں نے پکی سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا تھا اللہ 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 رسول اللہ بازک کریں گے یہ منطر کس کے بارے میں اتر رہا ہے محمد رسول اللہ ورنہ ہندو بھائی بتائیں آج بھی تو ہندو میں بہت بڑے بڑے پنڈت موجود ہیں وہ بتائیں کہ ساٹھ ہزار نوے دشمن کس کے ہیں ذرا بتائیں اپنے ہی دھرم کے کسی کوئی بتائے کہ ساٹھ ہزار نوے دشمن کس کے ہیں اور اس کے آگے والے منطر نے تو اور اسپشٹ کر دیا یہ اسی کے بعد دوسرا منطر ہے وہ اونٹ کی سواری کرے گا اس کی پیاری سواری اونٹ نہیں ہوگی یعنی وہ اس دیش کے اندر پیدا ہوگا جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا لیجئے اونٹوں کا چلن ریگستان میں ہے اونٹوں کا چلن عرب کے اندر تھا اس کی پیاری سواری اونٹ نہیں ہوگی جس کا مان سمان آکاش کی بلندی کو چھوے گا بدھو منطو دیو دشا دیو مانی دو دشا مانی دس سنسکرٹ میں دیو دشا دیو دو دشا دس دو اور دس کتنے ہوئے بارہ اس کی دو اور دس بدھو منطو پتنیاں ہوں گی اس میں کتنی چیزیں بتائی گئی وہ کہاں پیدا ہوگا جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا اور اس کی پیاری سواری کیا ہوگی فارچونر نہیں ہوگی اسکارپیو نہیں ہوگی انووہ نہیں ہوگی اس کی پیاری سواری کیا ہوگی اونٹ نہیں یعنی وہ اونٹ کا سفر کرے گا اونٹ پر بیٹھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ اونٹوں پر بیٹھا کرتے تھے بلکہ آپ نے زندگی کا آخری خدمہ جو حجت الفیدہ کے میدان میں دیا تھا عرفات کے میدان میں وہ بھی ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر دیا تھا اور اس اونٹنی کا نام تھا قسمہ اونٹنی تھا اس قسمہ نامی اونٹنی کی اوپر اللہ کے نبی نے بیٹھ کر حجت الفیدہ کا خدمہ دیا تھا آپ نے کہا اونٹنی پر کجابہ کس دو اونٹنی کو لایا گیا اس اونٹنی کی اوپر آپ بیٹھ گئے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو خدمہ دیا تو آپ تو اونٹنی کا سفر کیا کرتے تھے اونٹنی پر بیٹھا کرتے تھے یہ اگرچہ گھوڑے پر بھی بیٹھے ہیں کھچر پر بھی بیٹھے ہیں اور آپ نے گدھے کی سواری بھی کی ہے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبیاں تھی محمد رسول اللہ کے اندر کہ آپ مریض کی عیادت کرتے تھے مریض چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم آپ سب کو دیکھنے جایا کرتے تھے وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ آپ جنازے میں شرکت کرتے تھے مرنے والا کوئی بھی ہو آپ اس کے جنازے میں بھی جایا کرتے تھے وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ آپ گدھے پر بھی سواری کر لیا کرتے تھے اور گدھے پر بیٹھنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے آپ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے اور وَيُّجِبُ دَعْوَتَ الْعَبْدُ اور معمولی غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے اس کے گھر جا کر اس کی چٹائی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی میرے بھائیو یہ خوبیاں تھی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بخاری شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول کے اندر یہ خوبیاں موجود تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اونٹنی کی سواری محبوب سواری تھی اور اونٹ کہاں پائے جاتے ہیں ریگستان میں مطلب وہ کہاں پیدا ہوں گے عرب کے اندر اور تیسری چیز ان کی پتنیاں کتنی ہوں گی دو اور دس کتنی ہو گئی بارہ بارہ بی بی والا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جائیں سب لوگ کوئی نہیں ملے گا بارہ بی بی والا صرف ایک ہی ملے گا محمد و الرسول ہمارے تھاپا جی بیٹھے ہیں پوچھئے جیسس کی عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پدنی تھی نہیں تھی بائبل کے آدھار پر ان کو سولی دے دی گئی تختے پر لے جا کر لٹکا کر ان کو ختم کر دیا گیا لیکن ہمارے قرآن کے مطابق ان کو سولی نہیں دی گئی جب ان کے دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کے کسی دوسرے شخص کو وہاں پر پیش کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا وہ قرب قیامت آئیں گے دوبارہ آئیں گے کانِ دجال کو ختم کریں گے سلیب کو توڑیں گے یہ قرب قیامت ان کی رشانی بتائی گئی ہے اور ہمارا مذہب جس طرح محمد و رسول اللہ کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام جیسس کی عزت اور احترام کا بھی حکم دیتا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی تھے محمد و رسول اللہ بھی ہمارے نبی تھے اسلام سارے نبیوں کو کی اوپر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے اگر ہم محمد کو مانتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں ہمارے مذہب کے اندر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اگر آپ محمد کو نبی مانتے ہیں تو عیسیٰ کو بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا موسیٰ کو بھی پیغمبر ماننا پڑے گا اور جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا میرے پیارے بھائیو یہی اسلام کی اساس ہے وہ تفریق مذہب نہیں چاہتا ہے وہ دنیا کے تمام مذہبوں کے درمیان نفرت نہیں چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے لے لو اگر اچھی چیز ہندو دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو عیسائی مذہب سے مل رہی ہے تو لے لو عیسائیت سے مل رہی ہے تو لے لو جین دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو اچھی چیز جہاں سے ملے وہاں سے لے لو اچھی چیز تمہاری خوئی ہوئی امانت ہے اور اچھی چیز کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے اچھی چیز سب کے لیے ہوتی ہے اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے اس کو لے لو ہر مذہب کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں آپ کو لے لیجئے قرآن اس کے منع نہیں کرتا ہے اسلام اس سے نہیں رکھتا ہے وحیسا علیہ السلام شادی نہیں کیے اور آج آئیے سلمان علیہ السلام ان کی ننیانوے بیویوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے کتنی بیویاں تھیں ننیانوے دعوت علیہ السلام کے پاس کتنی بیویاں تھیں ایک ہزار ننیانوے والے ہیں ہزار بیویوں والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کا ذکر ملتا ہے سارا اور حاجرہ بعض روایتوں میں تین کا بھی ملتا ہے کہ ان کی تین بیویاں تھیں چلیئے دو مانو یا تین مانو دو اور تین بیوی والا ذکر ملتا ہے رام چندر جی کے پاس ایک پتنی تھی سیتا لیکن رام کے پتا راجہ دشرت کے پاس تین تین پتنیاں تھیں رام کے پتا راجہ دشرت کے پاس تین تین پتنیاں تھیں تین اور آپ منوس مرتی پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ راجہ بہت سی پتنیاں رکھتا تھا اور لکھا ہے کہ راجہ اپنی پتنیوں کو لے کر جب جنگل میں سیر کے لئے نکلے پتنی نہیں لکھا پتنیوں جمع کسے گا راجہ جب اپنی پتنیوں کو لے کر نکلے پتنیوں یعنی ایک راجہ کئی کئی پتنی رکھتا تھا اور ہمارے نوابوں کا دور اٹھا کر دیکھ لو لخنو کے نواب اور پھلا نواب تو ایک ایک نواب کے پاس